غندر محمد بن جعفر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے عمروں سے بیان کیا کہا کہ میں نے جعبر بن عبداللہ انساری سے سنا آپ نے فرمایا کہ معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض نماز پڑھتے پھر واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو وہی نماز پڑھایا کرتے تھے ایک بار عشاء میں انہوں نے سورہ بقرہ شروع کی مقتدیوں میں سے ایک شخص نماز ٹوڑ کر چل دیا ماز اس کو برا کہنے لگے یہ خبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اس شخص نے جا کر ماز کی شکایت کی آپ نے ماز کو فرمایا تُو بلا میں ڈالنے والا ہے بلا میں ڈالنے والا بلا میں ڈالنے والا تین بار فرمایا یا یوں فرمایا کہ تُو فسادی ہے فسادی فسادی پھر آپ نے ماز کو حکم فرمایا کہ مفصل کے بیچ کی دو صورتیں پڑھا کرے عمرو بن دینار نے کہا کہ مجھے یاد نہ رہی کہ کونسی صورتوں کا آپ نے نام لیا صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو ایک اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا کہا کہ میں نے قیس بن ابی حازم سے سنا کہا کہ مجھے ابو مسعود انساری نے خبر دی کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اللہ کی میں صبح کی نماز میں فلاں کی وجہ سے دیر سے جاتا ہوں کیونکہ وہ نماز کو بہت لمبا کر دیتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی بھی غزبناک نہیں دیکھا آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو عبادت سے یا دین سے نفرت دلا دیں خبردار تم میں سے لوگوں کو جو شخص بھی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے کیونکہ نمازیوں میں کمزور بوڑھے اور ضرورت والے سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے کیونکہ جماعت میں ضعیف بیمار اور بوڑھے سب ہی ہوتے ہیں لیکن اکیلا پڑھے تو جس قدر جی چاہے طول دے سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو تین ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں فجر کی نماز میں تاخیر کر کے اس لیے شریک ہوا ہوں کہ فلاں صاحب فجر کی نماز بہت طویل کر دیتے ہیں اس پر آپ اس قدر غصہ ہوئے کہ میں نے نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غزبناک آپ کو کبھی نہیں دیکھا پھر آپ نے فرمایا لوگو تم میں بعض لوگ نماز سے لوگوں کو دور کرنے کا باعث ہیں پس جو امام ہو اسے ہلکی نماز پڑھنی چاہیے اس لیے کہ اس کے پیچھے کمزور بوڑھے اور ضرورت والے سب ہی ہوتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو چار محارب بن دسار نے بیان کیا کہا کہ میں نے جعبیر بن عبداللہ انساری سے سنا آپ نے بتلایا کہ ایک شخص پانی اٹھانے والے دو اونٹ لیے ہوئے آیا رات تاریخ ہو چکی تھی اس نے معاذ کو نماز پڑھاتے ہوئے پایا اس لیے اپنے اونٹوں کو بٹھا کر نماز میں شریک ہونے کے لیے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں سورہ بقرہ یا سورہ نسا شروع کی تنانچہ وہ شخص نیت توڑ کر چل دیا پھر اسے معلوم ہوا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھ کو برا بھلا کہا ہے اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور معاذ کی شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا معاذ کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہو آپ نے تین مرتبہ فتان یا فاتن فرمایا سبحسما ربک العالی وشمس ودحاہ واللیلی اذا یخشا صورتیں تم نے کیوں نہ پڑھیں کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے کمزور اور حاجت مند نماز پڑھتے ہیں شعبہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ آخر جملہ کیونکہ تمہارے پیچھے حدیث میں داخل ہے شعبہ کے ساتھ اس کی مطابعت سعید بن مسروق مصر اور شیبانی نے کی ہے اور عمرو بن دینار عبیداللہ بن مقسم اور ابو زبیر نے بھی اس حدیث کو جعبیر کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ معاذ نے عشام سور بقرہ پڑھی تھی اور شعبہ کے ساتھ اس روایت کی مطابعت عامش نے محارب کے واسطے سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو پانچ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر اور پوری پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو چھے ابو قطادہ حارس بن ربی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز دیر تک پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں کیونکہ میں اس کی ماں کو جو نماز میں شریک ہوگی تکلیف میں ڈالنا برا سمجھتا ہوں ولید بن مسلم کے ساتھ اس روایت کی مطابعت بشر بن بکر بقیہ بن ولید اور ابن مبارک نے عوضائی کے واسطے سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو سات عبداللہ بن ابی نمر قریشی نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہوں سے سنا انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حل کی لیکن کامل نماز میں نے کسی امام کے پیچھے کبھی نہیں پڑھی آپ کا یہ حال تھا کہ اگر آپ بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو اس خیال سے کہ اس کی ماں کہیں پریشانی میں نہ مبتلا ہو جائے نماز مختصر کر دیتے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو آٹھ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کر دیتا ہوں ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز طویل کروں لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے ماں کے دل پر بچے کے رونے سے کیسی چوٹ پڑتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو نو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کی نیت باندھتا ہوں ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کو طویل کروں گا لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ میں اس درد کو جانتا ہوں جو بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو ہو جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو دس ایوب سختیانی نے عمرو بن دینار سے انہوں نے جابر سے فرمایا کہ معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے پھر واپس آ کر اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو گیارہ عبداللہ بن دعود نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عامش نے ابراہیم نخی سے بیان کیا انہوں نے اسود سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر خدمت ہوئے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو میں نے عرض کی کہ ابو بکر کچھے دل کے آدمی ہیں اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رو دیں گے اور قرط نہ کر سکیں گے آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں میں نے وہی عذر پھر دہر آیا پھر آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تم لوگ تو بالکل سواحب یوسف کی طرح ہو ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں خیر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع کرا دی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مزاج ذرا ہلکا پا کر دو آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے باہر تشریف لائے گویا میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے کہ آپ کے قدم زمین پر نشان کر رہے تھے ابو بکر آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے لیکن آپ نے اشارے سے انہیں نماز پڑھانے کے لیے کہا ابو بکر پیچھے ہٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازوں میں بیٹھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر سنا رہے تھے عبداللہ بن دعوت کے ساتھ اس حدیث کو محاضر نے بھی آمش سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 712 ابو معاویہ محمد بن حازم نے آمش کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے ابراہیم نخی سے انہوں نے اسود سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے تھے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نماز کی خبر دینے آئے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو میں نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر ایک نرم دل آدمی ہے اور جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے لوگوں کو شدت گریہ کی وجہ سے آواز نہیں سنا سکیں گے اس لیے اگر آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے تو بہتر تھا آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو پھر میں نے حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تم کہو کہ ابو بکر نرم دل کے آدمی ہیں اور اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو لوگوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکیں گے اس لیے اگر عمر سے کہیں تو بہتر ہوگا اس پر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ سواہب یوسف سے کم نہیں ہو ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے لگے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں کچھ ہلکا پن محسوس فرمایا اور دو آدمیوں کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے آپ کے پاؤں زمین پر نشان کر رہے تھے اس طرح چل کر آپ مسجد میں داخل ہوئے جب ابو بکر نے آپ کی آہٹ پائی تو پیچھے ہٹنے لگے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روکا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بائیں طرف بیٹھ گئے تو ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء صحیح بخاری حدیث نمبر 713 ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں دو رکعت پڑھ کر نماز ختم کر دی تو آپ سے زلیدین نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کی طرف دیکھ کر پوچھا زلیدین صحیح کہتے ہیں لوگوں نے کہا ہاں پھر آپ اٹھے اور دوسری رکعتیں بھی پڑھیں پھر سلام پھیرا پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا پہلے کی طرح یا اس سے بھی کچھ لمبا سجدہ صحیح بخاری حدیث 714 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زہر کی صرف دو ہی رکعتیں پڑھیں اور بھول سے سلام پھیر دیا پھر کہا گیا کہ آپ نے صرف دو ہی رکعتیں پڑھی ہیں پس آپ نے دو رکعتیں اور پڑھی پھر سلام پھیرا پھر دو سجدے کیے صحیح بخاری حدیث نمبر 715 حشام بن عروہ نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں فرمایا کہ ابو بکر سے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ارز کی کہ ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی آواز نہ سنا سکیں گے اس لیے آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائیے کہ وہ نماز پڑھائیں آپ نے پھر فرمایا کہ نہیں ابو بکر ہی سے نماز پڑھانے کے لیے کہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم بھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارج کرو کہ اگر ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد کر کے گریہ اوزاری کی وجہ سے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے اس لیے عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہہ دیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس چھپ رہو تم لوگ سواحب یوسف سے کسی طرح کم نہیں ہو ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں بعد میں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا بھلا مجھ کو تم سے کہیں بھلائی ہوئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو سولہ سالم بن عبو الجعاد نے کہا کہ میں نے نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اپنی صفوں کو برابر کر لو نہیں تو خدا ون تعالی تمہارے مو اُلٹ دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو سترہ ابو معمر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالوارس نے عبدالعزیز بن سحیب سے بیان کیا انہوں نے حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں سیدھی کر لو میں تمہیں اپنی پیٹ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو اٹھارہ حمید طویل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے انصر بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا موں ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ میں تم کو اپنی پیچھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو انیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈوبنے والے پیٹ کی بیماری میں مرنے والے تاؤن میں مرنے والے اور دب کر مرنے والے شہید ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو ویس فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں جو ثواب نماز کے لیے جلدی آنے میں ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھیں اور اگر عشاء اور صبح کی نماز کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے ضرور آئیں خواہ سیرین کے بل آنا پڑے اور اگر پہلی صف کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے قرآن دازی کریں صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو اکیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے اس لیے تم اس سے اختلاف نہ کرو جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو اور جب وہ سمی اللہ علیہ من حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو اور نماز میں صفیں برابر رکھو کیونکہ نماز کا حسن صفوں کے برابر رکھنے میں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو بائس ابو الولید حشام بن عبد الملک نے بیان کیا کہا کہ ہم کو شعبہ نے قطادہ کے واسطے سے خبر دی انہوں نے حضرت نصر رضی اللہ تعالی عنہوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں برابر رکھو کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو تیز حضرت انص بن مالک رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ جب وہ بسرہ سے مدینہ آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک اور ہمارے اس دور میں آپ نے کیا فرق پایا فرمایا کہ اور تو کوئی بات نہیں صرف لوگ صفیں برابر نہیں کرتے اور اقبا بن عبید نے بشیر بن یسار سے یوں روایت کیا کہ انص رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس مدینہ تشریف لائے پھر یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو چوبیس زہیر بن معاویہ نے حمید سے بیان کیا انہوں نے حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا صفیں برابر کر لو میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں اور ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا کہ صف میں اپنا مونڈھا اپنے ساتھی کے مونڈھے سے اور اپنا قدم اس کے قدم سے ملا دیتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو پچیس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں تحجد کی نماز پڑھی میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا اس لیے آپ نے پیچھے سے میرا سر پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف کر دیا پھر نماز پڑھی اور آپ سو گئے جب موزن نماز کی اطلاع دینے آیا تو آپ نماز پڑھانے کیلئے کھڑے ہوئے اور وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو چھبیس انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ میں نے اور ایک یتیم لڑکے زمیرہ بن عبی زمیرہ نے جو ہمارے گھر میں تھا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور میری والدہ ام سلیم ہمارے پیچھے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو ستائیس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف آپ کے گھر میں نماز تحجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اس لیے آپ نے میرا سر یا بازو پکڑ کر مجھ کو اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ پیچھے سے گھوم آؤ صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو اٹھائیس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے ہجرے کے اندر تحجد کی نماز پڑھتے تھے ہجرے کی دیواریں پسک تھیں اس لیے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور کچھ لوگ آپ کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر دوسروں سے کیا پھر جب دوسری رات کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ آپ کی اقتداء میں اس رات بھی کھڑے ہو گئے یہ صورت دو یا تین راتوں تک رہی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے اور نماز کے مقام پر تشریف نہیں لائے پھر صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈرا کے کہیں رات کی نماز تحجد تم پر فرض نہ ہو جائے اس خیال سے میں نے یہاں کا آنا ناغا کر دیا صحیح بخاری حدیث 739 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی جسے آپ دن میں بچھاتے تھے اور رات میں اس کا پردہ کر لیتے تھے پھر چند لوگ آپ کے پاس کھڑے ہوئے یا آپ کی طرف جھکے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے صحیح بخاری حدیث 730 زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنا لیا یا اوڑ پردہ بسر بن صعیب نے کہا میں سمجھتا ہوں وہ بوریے کا تھا آپ نے کئی رات اس میں نماز پڑھی صحابہ میں سے بعض حضرات نے ان راتوں میں آپ کی اقتداء کی جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے بیٹھ رہنا شروع کیا نماز موقوف رکھی پھر برامد ہوئے اور فرمایا تم نے جو کیا وہ مجھ کو معلوم ہے لیکن لوگو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو کیونکہ بہتر نماز آدمی کی وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو مگر فرض نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے صحیح بخاری حدیث 731 انس بن مالک انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور گر جانے کی وجہ سے آپ کے دائیں پہلوں میں زخم آگئے حضرت انسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ اس دن ہمیں آپ نے ایک نماز پڑھائی چونکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اس لیے ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی پھر سلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس لیے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو اور جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی کرو اور جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو بتیس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے اور آپ زخمی ہو گئے اس لیے آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کی اقتدامیں بیٹھ کر نماز پڑھی پھر نماز پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب وہ سمی اللہ علی من حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 733 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو اور جب وہ سمی اللہ علی من حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو صحیح بخاری حدیث نمبر 734 علم بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈوں تک اٹھاتے اسی طرح جب رکو کیلئے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکو سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے اور رکو سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے تھے سجدے میں جاتے وقت رفعہ دین نہیں کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 735 سالم بن عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے خبر دی انہوں نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے رفعہ دین کیا آپ کے دونوں ہاتھ اس وقت مونڈھوں تک اٹھے اور اسی طرح جب آپ رکو کے لیے تکبیر کہتے اس وقت بھی رفعہ دین کرتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے اس وقت بھی کرتے اس وقت آپ کہتے سمی اللہ لمن حمدہ البتہ سجدے میں آپ رفعہ دین نہیں کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 736 عبداللہ طحان نے بیان کیا خالد حضا سے انہوں نے ابو قلابہ سے کہ انہوں نے مالک بن حویرس صحابی کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفعہ دین کرتے پھر جب رکو میں جاتے اس وقت بھی رفعہ دین کرتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تب بھی کرتے اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 737 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے اور تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونھوں تک اٹھا کر لے جاتے اور جب رکو کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اسی طرح کرتے اور جب سمی اللہ علیمن حمدہ کہتے تب بھی اسی طرح کہتے اور ربنا ولک الحمد کہتے سجدہ کرتے وقت یا سجدے سے سر اٹھاتے وقت اس طرح رفعی دین نہیں کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو ارتیس عبیداللہ عمری نے نافے سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو پہلے تکبیر تحریمہ کہتے اور ساتھ ہی رفعیدین کرتے اس طرح جب وہ رکو کرتے تب اور جب سمی اللہ علیمن حمدہ کہتے تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور جب قادع اولہ سے اٹھتے تب بھی رفعیدین کرتے آپ نے اس فیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو انتالیس امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ابو حازم بن دینار سے انہوں نے سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں ابو حازم بن دینار نے بیان کیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے اسماعیل بن ابی عویس نے کہا یہ بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی تھی یوں نہیں کہا کہ پہنچاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو چالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا مو ادھر قبلے کی طرف ہے اللہ کی قسم تمہارا رکو اور تمہارا خوشو مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو اکتالیس شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے قطادہ سے سنا وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا رکو اور سجود پوری طرح کیا کرو اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں یا اس طرح کہا کہ پیٹ پیچھے سے جب تم رکو کرتے ہو اور سجدہ کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو بیالیس حفظ بن عمر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں قرط الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو تیرالیس ابو ذرا نے کہا کہ ہم سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرط کے درمیان تھوڑی دیر چپ رہتے تھے ابو ذرا نے کہا میں سمجھتا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ صدا ہوں آپ اس تکبیر اور قرط کے درمیان کی خاموشی کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر جتنی مشرق اور مغرب میں ہے اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے اے اللہ میرے گناہوں کو پانی برف اور اولے سے دھو ڈال صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو چوالیس نافے بن عمر نے خبر دی کہا کہ مجھ سے ابن ابی ملکہ نے اسما بنت ابی بکر سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کے نماز پڑھی آپ جب کھڑے ہوئے تو دیر تک کھڑے رہے پھر رکو میں گئے تو دیر تک رکو ہی میں رہے پھر رکو سے سر اٹھایا تو دیر تک کھڑے ہی رہے پھر دوبارہ رکو میں گئے اور دیر تک رکو کی حالت میں رہے اور پھر سر اٹھایا پھر سجدہ کیا اور دیر تک سجدے میں رہے پھر سر اٹھایا اور پھر سجدہ کیا اور دیر تک سجدے میں رہے پھر کھڑے ہوئے اور دیر تک کھڑے ہی رہے پھر رکو کیا اور دیر تک رکو ہی میں رہے پھر آپ نے سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے پھر دوبارہ رکو کیا اور آپ دیر تک رکو کی حالت میں رہے پھر سر اٹھایا پھر آپ سجدے میں چلے گئے اور دیر تک سجدے ہی میں رہے پھر سر اٹھایا پھر سجدے میں چلے گئے اور دیر تک سجدے میں رہے جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جنت مجھ سے اتنی نزدیک ہو گئی تھی کہ اگر میں چاہتا تو اس کے خوشوں میں کوئی خوشہ تم کو توڑ کر لا دیتا اور مجھ سے دوزخ بھی اتنی قریب ہو گئی تھی کہ میں بول پڑا کہ میرے مالک میں تو اس میں سے نہیں ہوں میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا نافے بیان کرتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ ابن ابی ملیقہ نے بتلایا کہ اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی میں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے جواب ملا کہ اس عورت نے اس بلی کو باندھے رکھا تھا تا آنکہ بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی نہ تو اس نے اسے کھانا دیا اور نہ چھوڑا کہ وہ خود کہیں سے کھا لی تھی نافے نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابن ابی ملیقہ نے یوں کہا کہ وہ زمین کے کیڑے وغیرہ کھا لی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 745 ابو معمر نے بیان کیا کہ ہم نے خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ صحابی سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور عصر کی راکتوں میں فاتحہ کے سوا اور کچھ قرد کرتے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہم نے عرض کی کہ آپ لوگ یہ بات کس طرح سمجھ جاتے تھے فرمایا کہ آپ کی داڑی مبارک کے ہلنے سے صحیح بخاری حدیث نمبر 746 عبداللہ صبعی نے خبر دی کہا کہ میں نے عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ آپ خطبہ دے رہے تھے آپ نے بیان کیا کہ ہم سے برا بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا اور وہ جھوٹے نہیں تھے کہ جب وہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رکو سے سر اٹھانے کے بعد اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک دیکھتے کہ آپ سجدے میں چلے گئے ہیں اس وقت وہ بھی سجدے میں جاتے صحیح بخاری حدیث نمبر 747 امام مالک نے زید بن اسلم سے بیان کیا انہوں نے عطا بن یسار سے انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں سورج گہن ہوا تو آپ نے گہن کی نماز پڑھی لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ نماز میں آپ اپنی جگہ سے کچھ لینے کو آگے بڑھے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ پیچھے ہٹے آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا اور اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 748 انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی پھر ممبر پر تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے قبلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو جنت اور دوزخ کو اس دیوار پر دیکھا اس کی تصویریں اس دیوار میں قبلے کی طرف نمودار ہوئیں تو میں نے آج کی طرح خیر اور شر کبھی نہیں دیکھی آپ نے قولِ مذکور تین بار فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 749 سعید بن مہران ابن عبی عروبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے قطادہ نے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں آپ نے اس سے نہایت سختی سے روکا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر 750 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بکلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا کہ یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 751 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کر دیا اسے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے بجائے اس کے سادی چادر مانگ لاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 752 قطیبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے لیس بن سعید نے نافے سے بیان کیا انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی دیوار پر رینٹ دیکھی آپ اس وقت لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے آپ نے نماز ہی میں رینٹ کو کھرچ ڈالا پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے موں کے سامنے ہوتا ہے اس لیے کوئی شخص سامنے کی طرف نماز میں نہ تھوکے اس حدیث کی روایت موسیٰ بن عقبہ اور عبدالعزیز ابن عبی رواد نے نافے سے کی صحیح بخاری حدیث نمبر 753 ابن شہاب نے کہا کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں مسلمان فجر کی نماز پر رہے تھے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے پردہ ہٹایا آپ نے صحابہ کو دیکھا سب لوگ صفے باندھے ہوئے تھے آپ خوشی سے خوب کھل کر مسکرائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا تاکہ صف میں مل جائیں آپ نے سمجھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں صحابہ آپ کو دیکھ کر خوشی سے اس قدر بے قرار ہوئے کہ گویا نماز ہی چھوڑ دیں گے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو اور پردہ ڈال لیا اسی دن چاشت کو آپ نے وفات پائی صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو چوون عبد الملک بن عمیر نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہا کہ اہل کوفہ نے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو الہدہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کا حاکم بنایا تو کوفے والوں نے سعد کے متعلق یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھا سکتے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلا بھیجا آپ نے ان سے پوچھا کہ اے ابو اسحاق ان کوفے والوں کا خیال ہے کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے ہو اس پر آپ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح نماز پڑھاتا تھا اس میں کوتا ہی نہیں کرتا عشاء کی نماز پڑھاتا تو اس کی دو پہلی رکعت میں قرت لمبی کرتا اور دوسری دو رکعتیں ہلکی پڑھاتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو اسحاق مجھ کو تم سے امید بھی یہی تھی پھر آپ نے حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک یا کئی آدمیوں کو کوفہ بھیجا قاسد نے ہر ہر مسجد میں جا کر ان کے متعلق پوچھا سب نے آپ کی تعریف کی لیکن جب مسجد بنی عبس میں گئے تو ایک شخص جس کا نام عسامہ بن قطادہ اور کنیت ابو سعادہ تھی کھڑا ہوا اس نے کہا کہ جب آپ نے خدا کا واسطہ دے کر پوچھا ہے تو سنیے کہ ساد نہ فوج کے ساتھ خود جہاد کرتے تھے نہ مال غریمت کی تقسیم سے ہی کرتے تھے اور نہ فیصلے میں عدل و انصاف کرتے تھے حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہاری اس بات پر تین دعائیں کرتا ہوں اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریا و نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر اور اسے خوب محتاج بنا اور اسے فتنوں میں مبتلا کر اس کے بعد وہ شخص اس درجہ بدحال ہوا کہ جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا ایک بڑھا پریشان حال ہوں مجھے سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کی بددعا لگ گئی عبد الملک نے بیان کیا کہ میں نے اسے دیکھا اس کی بھویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئی تھی لیکن اب بھی راستوں میں وہ لڑکیوں کو چھیڑتا صحیح بخاری حدیث نمبر 755 حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر 756 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اس کے بعد ایک اور شخص آیا اس نے نماز پڑھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا اور پھر نماز پڑھ کیونکہ تُو نے نماز نہیں پڑھی وہ شخص واپس گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھی اور پھر آ کر سلام کیا لیکن آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تُو نے نماز نہیں پڑھی آپ نے اس طرح تین مرتبہ کیا آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوز کیا ہے میں اس کے علاوہ اور کوئی اچھا طریقہ نہیں جانتا اس لیے آپ مجھے نماز سکھا دیجئے آپ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے تکبیر کہہ پھر آسانی کے ساتھ جتنا قرآن تجھ کو یاد ہو اس کی تلاوت کر اس کے بعد رکو کر اچھی طرح سے رکو ہو لے تو پھر سر اٹھا کر پوری طرح کھڑا ہو جا اس کے بعد سجدہ کر پورے اتمنان کے ساتھ پھر سر اٹھا اور اچھی طرح بیٹھ جا اسی طرح اپنی تمام نماز پوری کر صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو ستاون سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں ان کوفہ والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھاتا تھا زہر اور آسر کی دونوں نمازیں کسی قصب کا نقص ان میں نہیں چھوڑتا تھا پہلی دو رکعتیں لمبی پڑھتا اور دوسری دو رکعتیں حل کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو تم سے امید بھی یہی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو اٹھاون شیبان نے بیان کیا انہوں نے یحجہ بن ابی کسیر سے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن ابی قطادہ سے انہوں نے اپنے باپ ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتے تھے ان میں لمبی قرط کرتے تھے لیکن آخری دو رکعتیں ہلکی پڑھاتے تھے کبھی کبھی ہم کو بھی کوئی آیت سنا دیا کرتے تھے اثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ اور سورتیں پڑھتے تھے اس کی بھی پہلی دو رکعتیں لمبی پڑھتے اسی طرح صبح کی نماز کی پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری حل کی صحیح بخاری حدیث نمبر 769 امارہ بن عمیر نے بیان کیا ابو معمر عبداللہ بن مخبرہ سے ہم نے خباب بن عرد سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور آثر میں قرط کیا کرتے تھے تو انہوں نے بتلایا کہ ہاں ہم نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس طرح معلوم ہوتا تھا فرمایا کہ آپ کی داڑی مبارک کے ہلنے سے صحیح بخاری حدیث نمبر 760 محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے صوفیان بن عینہ نے آمش سے انہوں نے امارہ بن عمیر سے انہوں نے ابو معمر سے کہ میں نے خباب بن عرد سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور آثر کی نمازوں میں قرط کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرط کرنے کو آپ لوگ کس طرح معلوم کر لیتے تھے فرمایا کہ آپ کی داڑی مبارک کے ہلنے سے صحیح بخاری حدیث نمبر 761 مکی بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے حشام دستوائی سے انہوں نے یحجہ بن عبی قصیر سے انہوں نے عبداللہ بن عبی قطادہ سے انہوں نے اپنے باپ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور آثر کی دو رکعات میں سورہ فاتحہ اور ایک ایک صورت پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر 762 امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ سے بیان کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماں نے انہیں والمر صلات عرفہ پڑھتے ہوئے سنا پھر کہا کہ اے بیٹے تم نے اس صورت کی تلاوت کر کے مجھے یاد دلا دیا میں آخر عمر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں یہی صورت پڑھتے ہوئے سنتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 763 ابو آسم نبیل نے بیان کیا انہوں نے عبدالملک بن جریر سے انہوں نے ابن عبی ملیقہ زہیر بن عبداللہ سے انہوں نے عروہ بن زبیر سے انہوں نے مروان بن حکم سے سنا اس نے کہا زید بن ثابت نے مجھے ٹوکا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لمبی صورتوں میں سے ایک صورت پڑھتے ہوئے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر 764 عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے محمد بن جبیر بن موتغام سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورہ تور پڑھتے ہوئے سنا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 765 ابو رافع نے بیان کیا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اس میں آپ نے عزت سماعن شقت پڑھی اور سجدہ تلاوت کیا میں نے ان سے اس کے مطالق معلوم کیا تو بتلایا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی اس آیت میں تلاوت کا سجدہ کیا ہے اور زندگی بھر میں اس میں سجدہ کروں گا یہاں تک کہ میں آپ سے مل جاؤں صحیح بخاری حدیث نمبر 766 ابو الولید حشام بن عبد الملک نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا عدی بن ثابت سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے براہ بن عاظب سے سنا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ سفر میں تھے کہ عشاء کی دو پہلی رکعات میں سے کسی ایک رکعت میں آپ نے وطین وزیتون پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر 766 یزید بن زری نے بیان کیا کہا کہ ہم سے تیمین ابو بکر سے انہوں نے ابو رافع سے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء پڑھی آپ نے عزت سماع ان شقت پڑھی اور سجدہ کیا اس پر میں نے کہا کہ یہ سجدہ کیسا ہے آپ نے جواب دیا کہ اس صورت میں میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا تھا اس لئے میں بھی ہمیشہ اس میں سجدہ کروں گا یہاں تک کہ آپ سے مل جاؤں صحیح بخاری حدیث نمبر 768 عدی بن ثابت نے کہا انہوں نے برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشام والتین والزیتون پڑھتے سنا میں نے آپ سے زیادہ اچھی آواز یا اچھی قرط والا کسی کو نہیں پایا صحیح بخاری حدیث نمبر 779 شعبہ نے ابو عون محمد بن عبداللہ ثقافی سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے جعبر بن سمرہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی شکایت کوفہ والوں نے تمام ہی باتوں میں کی ہے یہاں تک کہ نماز میں بھی انہوں نے کہا کہ میرا عمل تو یہ ہے کہ پہلی دو رکعات میں قرط لمبی کرتا ہوں اور دوسری دو میں مختصر جس طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچ کہتے ہو تم سے امید بھی اسی کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 770 سیار بن سلامہ نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ابو برزہ اسلمی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا ہم نے آپ سے نماز کے وقتوں کے مطالق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز سورج جھلنے پر پڑھتے تھے عصر جب پڑھتے تو مدینہ کے انتہائی کنارے تک ایک شخص چلا جاتا لیکن سورج اب بھی باقی رہتا مغرب کے مطالق جو کچھ آپ نے کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا اور عشاء کے لیے تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے اور آپ اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے جب نماز اس صبح سے فارغ ہوتے تو ہر شخص اپنے قریب بیٹھے ہوئے کو پہچان سکتا تھا آپ دونوں رکعات میں یا ایک میں ساٹھ سے لے کر سو تک آیتیں پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو اکھتر عبد الملک بن جریح نے خبر دی کہا کہ مجھے عطا بن نبی رباہ نے خبر دی کہ انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ہر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سنایا تھا ہم بھی تمہیں ان میں سنائیں گے اور جن نمازوں میں آپ نے آہست قرط کی ہم بھی ان میں آہستہ ہی قرط کریں گے اور اگر سورہ فاتحہ ہی پڑھو جب بھی کافی ہے لیکن اگر زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو بہتر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اکاز کے بازار کی طرف گئے ان دنوں شیعتین کو آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اور ان پر انگارے شہاب ساقب پھینکے جانے لگے تھے تو وہ شیعتین اپنے قوم کے پاس آئے اور پوچھا کہ بات کیا ہوئی انہوں نے کہا کہ ہمیں آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا ہے اور جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ہم پر شہاب ساقب پھینکے جاتے ہیں شیعتین نے کہا کہ آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کی کوئی نئی وجہ ہوئی ہے اس لیے تم مشرق و مغرب میں ہر طرف پھیل جاؤ اور اس سبب کو معلوم کرو جو تمہیں آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کا سبب ہوا ہے وجہ معلوم کرنے کے لیے نکلے ہوئے شیعتین تہامہ کی طرف گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکاز کے بازار کو جاتے ہوئے مقام نخلا میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر پڑھ رہے تھے جب قرآن مجید انہوں نے سنا تو غور سے اس کی طرف کان لگا دیئے پھر کہا اللہ کی قسم یہی ہے جو آسمان کی خبریں سننے سے روکنے کا باعث بنا ہے پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا قوم کے لوگوں ہم نے حیرت انگیز قرآن سنا جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں جہراتے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی قل احیع الہ آپ کہیے کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے اور آپ پر جنوں کی گفتگو وحی کی گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو پہتر ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے رات ایک رکعت میں مفصل کی صورت پڑھی آپ نے فرمایا کہ کیا اس طرح جلدی جلدی پڑھی جیسے شیر پڑھے جاتے ہیں میں ان ہم معنی صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے آپ نے مفصل کی بیس صورتوں کا ذکر کیا ہر رکعت کے لیے دو دو صورتیں صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو پہتر عبداللہ بن عبی قطادہ نے اپنے باپ ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی دو پہلی رکعتوں میں سور فاتحہ اور دو صورتیں پڑھتے تھے اور آخری دو رکعت میں صرف سور فاتحہ پڑھتے کبھی کبھی ہمیں ایک آیت سنا بھی دیا کرتے تھے اور پہلی رکعت میں قرت دوسری رکعت سے زیادہ کرتے تھے عصر اور صبح کی نمازوں میں بھی آپ کا یہی معمول تھا صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو چھے اتر ابو معمر عبداللہ بن مقبرہ نے بیان کیا کہ ہم نے خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور عصر میں قرآن مجید پڑھتے تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم نے پوچھا کہ آپ کو معلوم کس طرح ہوتا تھا انہوں نے بتایا کہ آپ کی ریش مبارک ہلنے سے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو چھے اتر یحییٰ بن عبی قصیر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عبی قطادہ نے بیان کیا وہ اپنے والد ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور عصر کی دو پہلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی اور صورت پڑھتے تھے کبھی کبھی آپ کو یہ آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے تھے پہلی رکعت میں قرط زیادہ طویل کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو اٹھتر ہشام دستوائی نے بیان کیا انہوں نے یحییٰ بن عبی قصیر سے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عبی قطادہ سے انہوں نے اپنے والد ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی پہلی رکعت میں قرط طویل کرتے تھے اور دوسری رکعت میں مختصر صبح کی نماز میں بھی آپ اسی طرح کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو اناسی سعید بن مصیب اور ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہو گئی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے ابن شہاب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو ایسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے آمین کہے اور فرشتوں نے بھی اسی وقت آسمان پر آمین کہی اس طرح ایک کی آمین دوسرے کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو اکاسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم والا ضالین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس نے فرشتوں کے ساتھ آمین کہی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سمی کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن عمرو نے بھی ابو سلمہ سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا اور نائیم مجمر نے بھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو بیاسی حمام بن یہیہ نے زیاد بن حسان عالم سے بیان کیا انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز پڑھنے کیلئے گئے آپ اس وقت رکو میں تھے اس لیے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے رکو کر لیا پھر اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا شوق اور زیادہ کرے لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر 783 عبداللہ طحان نے سعید بن عیاس حریری سے بیان کیا انہوں نے ابو العالی یزید بن عبداللہ سے انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے انہوں نے عمران بن حسین سے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بسرہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھی پھر کہا کہ ہمیں انہوں نے وہ نماز یاد دلا دی جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے پھر کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سر اٹھاتے اور جب سر جھکاتے اس وقت تکبیر کہتے صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ سو چوراسی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے ابو سلمہ بن عبدالرحمان سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو جب بھی وہ جھکتے اور جب بھی وہ اٹھتے تکبیر ضرور کہتے پھر جب فارغ ہوتے تو فرماتے کہ ماں نماز پڑھنے میں تم سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہت رکھنے والا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ سو پچاسی حماد بن زید نے بیان کیا انہوں نے غیلان بن جریر سے بیان کیا انہوں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر انہوں نے کہا کہ میں نے اور عمران بن حسین نے علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ جب بھی سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے اسی طرح جب سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے جب دو رکعات کے بعد اٹھتے تو تکبیر کہتے جب نماز ختم ہوئی تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی یا یہ کہا کہ اس شخص نے ہم کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح آج نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 786 حشیم بن بشیر نے ابو بشر حفظ بن عبی وحشیہ سے خبر دی انہوں نے آکرما سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک شخص کو مقام ابراہیم میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ ہر جھکنے اور اٹھنے پر وہ تکبیر کہتا تھا اسی طرح کھڑے ہوتے وقت اور بیٹھتے وقت بھی میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی آپ نے فرمایا ارے تیری ماں مرے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو ستاسی امام بن یہیہ نے قطادہ سے بیان کیا وہ آکرما سے کہا کہ میں نے مکہ میں ایک بوڑے کے پیچھے زہر کی نماز پڑھی انہوں نے تمام نماز میں بائیس تکبیریں کہیں اس پر میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ بوڑھا بلکل بے عقل معلوم ہوتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں روئے یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور موسیٰ بن اسماعیل نے یوں بھی بیان کیا کہ ہم سے عبان نے بیان کیا کہا کہ ہم سے قطادہ نے انہوں نے کہا کہ ہم سے اکرما نے یہ حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو اٹھاسی ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس نے خبر دی کہ انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے بتلایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے پھر جب رکوع کرتے تب بھی تکبیر کہتے تھے پھر جب سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمدہ کہتے اور کھڑے ہی کھڑے ربنا لک الحمد کہتے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کیلئے جھکتے پھر جب سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے پھر جب دوسرے سجدے کے لیے جھکتے تب تقبیر کہتے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تب بھی تقبیر کہتے اسی طرح آپ تمام نماز پوری کر لیتے تھے قادع اولہ سے اٹھنے پر بھی تقبیر کہتے تھے اس حدیث میں عبداللہ بن صالح نے لیس کے واسطے سے بجائے ربنا لک الحمد کے ربنا ولک الحمد نقل کیا ہے ربنا لک الحمد کہے یا ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ ہر دو طریقے سے درست ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 789 شعبہ نے بیان کیا ابو یخفور اکبر سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مصاب بن سعاد سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے پہلوں میں نماز پڑھی اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر رانوں کے درمیان رکھ لیا اس پر میرے باپ نے مجھے ٹوکا اور فرمایا کہ ہم بھی پہلے اسی طرح کرتے تھے لیکن بعد میں اس سے روک دیے گئے اور حکم ہوا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 790 شعبہ نے بیان کیا سلمان آمش کے واسطے سے کہا میں نے زید بن وحب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہ رکو پوری طرح کرتا ہے نہ سجدہ اس لیے آپ نے اس سے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی اور اگر تم مر گئے تو تمہاری موت اس سنت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 791 شعبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے حکم نے ابن ابی لائلہ سے خبر دی انہوں نے برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکو اور سجود دونوں سجدوں کے درمیان کا وقفہ اور جب رکو سے سر اٹھاتے تو تقریباً سب برابر تھے سوائے قیام اور تشہد کے قعود کے صحیح بخاری حدیث نمبر 792 سعید بن ابی سعید مقبری نے اپنے والد سے بیان کیا انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اتنے میں ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا نماز کے بعد اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تُو نے نماز نہیں پڑھی چنانچہ اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور واپس آ کر پھر آپ کو سلام کیا آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ دوبارہ جا کر نماز پڑھ کیونکہ تُو نے نماز نہیں پڑھی تین بار اسی طرح ہوا آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا ہے میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا اس لیے آپ مجھے سکھ لائیے آپ نے فرمایا جب تُو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر کہ پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ تجھ سے ہو سکے پڑھ اس کے بعد رکو کر اور پوری طرح رکو میں چلا جا پھر سر اٹھا اور پوری طرح کھڑا ہو جا پھر جب تُو سجدہ کرے تو پوری طرح سجدے میں چلا جا پھر سجدے سے سر اٹھا کر اچھی طرح بیٹھ جا دوبارہ بھی اسی طرح سجدہ کر یہی طریقہ نماز کی تمام رکعتوں میں اختیار کر صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو تیرانوے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے منصور بن معتمر سے بیان کیا انہوں نے عبوظہ مسلم بن سبیح سے انہوں نے مسروق سے انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکو اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو چورانوے ابن عبیز ابن بیان کیا انہوں نے سعید مقبری سے بیان کیا انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سمی اللہ لمن حمدہ کہتے تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہتے اسی طرح جب آپ رکو کرتے اور سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے دونوں سجدوں سے کھڑے ہوتے وقت بھی آپ اللہ اکبر کہا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو پچانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو چھانوے معاز بن فضالہ نے بیان کیا انہوں نے حشام دستوائی سے انہوں نے یحیٰ بن ابی کثیر سے انہوں نے ابو سلمہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ لو میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب قریب کر دوں گا چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زہر، عشاء اور صبح کی آخری رکعات میں قنود پڑھا کرتے تھے سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد جانی مومنین کے حق میں دعا کرتے اور کفار پر لانت بھیجتے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو ستانوے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا انہوں نے خالد حضا سے بیان کیا انہوں نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ دعا قنود فجر اور مغرب کی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو اٹھانوے رفعہ بن رافع زرقی نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام نماز پڑھ رہے تھے جب آپ رکو سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ایک شخص نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہیں ہیں اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے اس سے ان کلمات کی فضیلت ثابت ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو ننانوے شعبہ نے ثابت بنانی سے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتلاتے تھے سنانچہ آپ نماز پڑھتے اور جب اپنا سر رکو سے اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم سوچنے لگتے کہ آپ بھول گئے ہیں